کل کے جو ایونٹس ہیں میں اسے جیسے کہ خان صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ملک کی تاریخ میں اس سے بہتر کسی ٹرائل کی آپ کو نظیر نہیں ملے گی جو ایونٹس ہوئے جس طرح مکلہ کے ساتھ کل سلوک ہوا جس طرح آئین کے ساتھ کل سلوک ہوا جیسے فیڈ ٹرائل سی آر بی سی کے جو تقاضے ہیں یہ سب کس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے مکلہ کے کردار ان کے رول کی ان کے فنکشن کو پروپرلی کل دفن کر دیا گیا اور وہ ایسے دفن ہوا کہ سب سے پہلے تو صبح ہمیں اندر جانے کی اجازت ہی نہیں کل موسٹ کروشل امپورٹنٹ وٹنسز آزم خان صاحب جب تک اندر جرہ نہیں ہو گئی عمران خان صاحب کی اپوائنٹڈ ٹیم کو اندر جانے ہی نہیں ہو گیا اس کے بعد عدالت ساڑھے تین گھنٹے دلائل سنتی ہے جو ہم نے ان کے اوپر عدم اعتماد فائل کیا کہ آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے آپ نے اس میں گرفتاری بھی غلط کی سیکرٹ رکھی آپ نے ریمانڈ بھی غلط دیا وائلیٹ کیا آپ نے زمانت خارج کرتے ہوئے بھی لکھ دیا کہ یہ گلٹی ہیں زمانت دیتے ہوئے ایسا جملہ نہیں لکھنا چاہیے جائے اس پر کہ کوئی گلٹی ہے اور ہم نے ہر موقع پر آپ کے ساتھ تعاون کیا ہم نے ہر موقع پر کورٹ کے ساتھ وہ اسسسٹنس دی آپ کا ٹرائل ایک دفعہ کل ادم ہوا ہم نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں آپ کا ٹرائل دوسری دفعہ کل ادم ہوا ہم نے پھر بھی عدالت کا ساتھ دیا مگر عدالت کو اتیاط بڑھنی چاہیے تھی سو تیسری دفعہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جلد صاحب کو تیسرا موقع دے انہوں نے کہا آپ تاخیر کر رہے ہیں تاخیر کس بات کی ہے جنوری دوہزار چوبیس میں تو تیسرا ٹرائل شروع ہوا اسی مہینے تو اسی مہینے شروع ہو کے اٹھارہ گواہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹے میں عدالت نے ریکارڈ کر لیئے عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کی اسسسٹنس لے کر نہیں اپنے من پسند نا تجربہ کار دو لڑکے دو ایک بکیٹس ینگ نوجوان ان کا بھی کیریئر جو ہے خراب کیا کہ ان کو استعمال کر کے اور ان سے جرہ کروائی گئی ایک ایسے کیس میں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مہینہ سنا کہ بڑے ٹیکنیکل اور امپیٹ چارجز اس کو ذرا تحمل اور سکون سے اس کو آرگیو کریں سو چوبیس گھنٹے کے اندر دو نئے بکلا نے اٹھارہ گواہ پھڑکا دی اور وہ اٹھارہ گواہ ہو گئے اور ان اٹھارہ گواہ میں ہمیں ان پروسیڈنگ سے باہر رکھا گیا اور رات تقریباً بارہ بجے سو یہی سے سارے کا سارا آپ کے میڈیا کے لیے یا پاکستان سننے والے لوگوں کے لیے ٹرائل تو یہی ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وقت بتاتے چلیں کہ کس وقت کیا ہوا صبح نو بجے سے گاروائی شروع ہو کے ساڑھے آٹھ ہم بار آتے ہیں اور رات بارہ بجے تک تین سو بطالس یعنی اٹھارہ کے اٹھارہ گواہ رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں بکلا کو بار نکال کے آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ تین سو بطالس کے سوال دیتے ہیں اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اڈیالا جیل میں ان کے وقلا کی انٹری پر پابندی ہے وقلا اندر انٹر نہیں ہو سکتے اور اندر جج صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر آپ خود سمجھ رہے ہیں سلمان صاحب یہ بتائیے کہ توشہ خانہ میں سزا ہوتی ہے تو وقلا جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد فیصل اکوا دیا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ سائفر کیس میں بلاتے رہے ہیں پیش نہیں ہوتے رہے ہیں تاخیری عربے استعمال کیا جا رہے تھے تو کیا وجہ تھی دیکھیں آپ بلکل یہ بات نہیں کہہ سکتے آپ نے مدے نظر رکھنی ہے اس بات کو کہ یہ جج صاحب کے ساتھ ہم نے دو دفعہ ٹرائل میں چلے دو دفعہ ہم نے ان کے بلائے وے تمام گواہوں پہ شہادتے کی کروس اگزیمن کیا دونوں دفعہ جام کھڑے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان جج صاحب کو کہا کہ آپ غلط پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ کا ایویڈنس نلٹی ہے آپ نے میڈیا فیر ٹرائل نہیں کیا آپ نے اوپن ٹرائل نہیں کیا آپ نے نوٹیفکیشنز فالو نہیں کیے تو جلدی کس بات کیے یہی پر اسلام آباد ہائی کورٹ مستر جسٹس میانگولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this judge seems to be in hast what is the hurry تو hurry آپ کے ہی سوال ہیں آپ نے خامد خان صاحب سے پوچھے کہ اس کا direct نیکسس اور کنیکشن الیکشنز اور 8 فیبریلی سے کچھ ٹارگ criminal ٹرائلز کبھی ٹارگیٹس پر نہیں اچھیب ہوتے فیرنس پر ہوتے ہیں ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک میکنزم ہوتا ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ judge صاحب نے اٹھارہ گواہ رات بارہ بجے تک ریکارڈ کی کہ آپ نے بارہ بجے تک کسی عدالت کو کام کرتے دیکھا ہے کہ آپ بارہ بجے تک گواہ اندربار ہوتے دیکھیں تو سارا کام جو رات کے اندھیرے میں ہوا ہے leave it to your imagination and public's judgment کہ یہ کیسا ٹرائل ہوا ہے اور کتنا unfortunate ہے کہ یہ اسلام آباد میں یہ chief justice اسلام آباد ہائی کوٹ کے نوٹس میں ہیں یہ اسلام آباد سپریم کوٹ is just across the corner اور ہم کل سے repeatedly through media ہم point out کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا illegality's commit ہو رہی ہیں ایک بات کل بھی کہی آج دوبارہ کہیں گے لوگوں کو ان کی زندگیوں میں انصاف دے دیں تو بہتر ہے پھر آپ یہ سوال کے جواب دیجئے گا کہ کل لائے